چلیے شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ نگر ودھو کسے کہا جاتا ہے؟ جنہیں جواب معلوم ہیں وہ کمنٹ کر کے بتائیں اور جنہیں نہیں معلوم ہیں ان کے لیے ہم بتا دیں کہ ویشیاؤں کو نگر ودھو بھی کہتے ہیں اس سبد کا اپنا اتحاس ہے اپنی کہانی ہے اس کے بارے میں الگ سے چلچا کریں گے فیلحال اس کتاب کے بارے میں بانچیت کرتے ہیں جو کہتی ہے نگر ودھو یہ اخوال نہیں پڑتی نمسکر میں ہوں وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں کتابوں کی باتیں کتابوں کے بارے میں باتچیت کرتے ہوئے اکثر ہم آپ کو کہانیاں سناتے ہیں ایک دو قصے کتاب میں سے سناتے ہیں لیکن آج معاملہ تھوڑا الگ ہے آج ایک ایسے کتاب کی بات ہو رہی ہے جو کہانیوں سے بھڑی ہوئی ہے قصوں کی کتاب کے بارے میں باتچیت ہوئی ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم جس کتاب کے بارے میں باتچیت کر رہے ہیں اس کا یہی نام ہے نگر ودھو یہ اخوال نہیں پڑتی اور کتاب کے کور کی تصویر آپ کے سکرین پر ہے یہ کتاب ایک کہانی سنگرہ ہے اس کتاب میں کل جمع چھے کہانیاں ہیں چھے وہ کہانیاں آپ کو الگ الگ گھٹناوں الگ الگ جیون اور الگ الگ پریویش کے بارے میں بتاتی ہیں اور اتنے اچھے سے لکھی گئی ہیں کہ انہیں پڑھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود کو کوئی کہانی سنا رہے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پنے میں سے کوئی نکل کر کے پنے میں سے کردار جو ہیں وہ نکل کر کے آپ کو اپنی کہانی سنا رہے ہیں کتاب کی پہلی کہانی ہے نگر ودھو یہ اخوال نہیں پڑتی کہانی لمبی ضرور ہے لیکن ایسی ہے کہ اب اس سے پڑھتے جاتے ہیں ایک کہانی میں کئی کہانیاں سانس لیتی ہیں کئی کردار سانس لیتے ہیں اس کہانی میں ایک اخوال کا دفتر ہے دھاکی آیا گیا کونے میں ٹھوس دیا گیا ایک ریپورٹر ہے جو اپنے لیے موقع دیکھ رہا ہے کہ کب اسے ایک ایسی خبر ملے اور وہ چھا جائے ایک فوٹوگرافر ہے پولیس کے آفیسر ہیں پولیس کے جوان ہیں اور وہ ویشائیں وہ نگر ودھویں ہیں جن کا ٹھکانہ چھننے والا ہے جن کے گھر پہ بلدورجہ چلنے والا ہے تو ان تمام گھٹنا اور ان تمام کرداروں کے آس پاس یہ کہانی چلتی ہے اور بہت دلچسپ طریقے سے آپ کو ایک بات بتاتی ہے نگر ودھووں کے بیچ لے کر کے چلتی ہے اور ان کے جیون سے روح ورور کراتی ہے دوسری کہانی کا نام ہے دھنگا بھیجیو میرے مولا سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے آپ کو ایک مسلم محلے کی کہانی ہے محلہ برسات کے دنوں میں نالی بن چکا ہے نالیاں بج بجا رہی ہیں اور ہر دن کسی نہ کسی کی موت بیماری سے ہو رہی ہے محلے کے لوگ محلے کے نوجوان اپسر نیتا بابو انجیو سب کے دفتر میں جا چکے ہیں لیکن کوئی نہیں سن رہا ہے آخر میں کہانی لمبی ہے لیکن میں شورٹ میں آپ کو بتا رہا آخر میں محلے کے نویوبک نواز پڑھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ دنگا بھیجیو میرے مولا کیونکہ اگر دنگا ہوگا تو یہ سارے لوگ یہ اپسر یہ نیتا یہ سوویدھائیں محلے تک آئیں گی اور دنگے میں کچھ لوگ مڑیں گے لیکن لوگ لیکن روز روز مڑنے کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ تھمے گا کتاب کے تیسری کہانی کا نام ہے لوگ کبھی کا برہا اس کہانی میں جنم نام کا ایک کردار ہے جسے گاؤں کے سیوان میں گھاس کاٹنے والی محلاؤں کی بھی جاتا چتنی سنانا پسند ہے اور اس کی چتنی سنتے ہوئے وہ محلائیں اپنی خورپی روک دیتی ہیں اور لوٹ ہوت ہوتی ہیں ہستی رہتی ہیں کافی دیر تک ہستی رہتی ہیں یہ بچپن کی بات ہے جنم جب محلاؤں کے بھی جاتا ہے تو وہ سناتا ہے اس میں سے ایک لائن میں آپ کو سنا رہا ہوں جب انگنا میں کبوتر بولے تیتر بولے سیوانے میں دھیرے دھیرے ایہے پتر کی سوطل رہو کھڑی ہانے میں تو یہ بات جو ہے یہ چتنی وہ سناتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے محلاؤں کے بھی پھر وہ بڑا ہوتا ہے گاؤں باراتیوں میں شادیوں میں گانے لگتا ہے اور گاتے گاتے وہ پہنچتا ہے راجنیتک منچوں پہ آندولن کے منچوں پہ اور وہاں سے جو گاتا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں منوباد کے ولیدنما چڑھائے دیبو ہو اب ہم جتیاں مٹھائے دیبو ہو پھر بعد میں ایک راجنیتک پارٹی سے جڑتا ہے ایمیل سی بنتا ہے لیکن اداس رہتا ہے اسے بار بار یاد آتی ہے گاؤں میں ہونے والے وہ کارکرم جس میں وہ اپنی سائیکل سے پہنچتا تھا اور ماستر جی بن کر کے ورہا گاتا تھا یا تمام چیزیں لوگوں کے جیت میں گاتا تھا تو یہ جنم کی کہانی اور بہت دلچسپ کہانی ہے یقین مانی ہے جب اس کہانی کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ یو پی بیہار مدھے پردیش رادستان کسی بھی ہندی بیلٹ کے گاؤں سے اگر ہیں تو آپ اپنے گاؤں میں پہنچتے ہیں گاؤں کے شبد ہیں گاؤں میں بولے جانے والی بھاکھا ہے وہ شبد ایسے ہیں جو آپ کو اپنے گاؤں میں لے کر کے جاتے ہیں تو یہ کہانی مجھے اس معنی میں اچھی لگی جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کتاب میں چھے کہانیاں ہیں اور یہ بڑی بات ہے کہانی سنگرہ میں لکھا کہنے اگر صرف چھے کہانیاں رکھیں ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ وہ بہت ہی چوجی ہے اور بہت ہی ایسے ملواتی ہیں اور اس کے لئے آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے یہ کتاب آپ کو کیوں پڑھنی چاہیے جو آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اس لئے پڑھنی چاہیے کیونکہ کتاب کہانیوں سے بات کرتی ہے آپ کو اپنے گاؤں اپنے دیش لے جاتی ہے ویسے ویسے کرداروں سے ملواتی ہے جس سے آپ ملے ہوں گے اپنے گاؤں میں رہنے کے دوران اور شہروں میں آنے کے بعد بھول گئے ہوں گے یا گاؤں میں ہیں تو ابھی بھی ایسے کردار آپ کے آس پاس ہوں گے تو انیلی آدب کی یہ کتاب ہے انیلی آدب اس کے لکھک ہیں انتی کا پرکاشن سے یہ کتاب پرکاشیت ہوئی پچھلے دن میں پرکاشیت ہوئی ہے اور کتاب کی قیمت ہے سو روپیا بہت ہی سستی کتاب ہے ہندی کی اچھی کتاب ہے پڑھئے اور پڑھ کر کے بتائیے گا کہ یہ کتاب آپ کو کیسی لگی تو اگر کتاب میں آپ کی دلچسپی جگی ہے تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملے گی آن لائن بھی آپ اسے خرید سکتے ہیں پرکاشن سے سپرک کر کے بھی آپ اس کو مغوا سکتے ہیں تو کتابوں کی باتیں کہ اس اپیسوڈ میں ہم بتا رہے تھے اس کہانی سنگرہ کے بارے میں جو ہمیں بتاتی ہے کہ نگر بد ہوئے اخواد نہیں پڑتی اگلے ہفتے ایک نئی کتاب کے ساتھ ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز شیئر بھی کرتے رہیے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے یہ ویڈیوز آپ کو کیسے لگتے ہیں یہ سیریز آپ کو کیسے لگتی ہیں اور کسی خاص کتاب کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے شکریہ